الف اللہ چمبے دل بھوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پریام المرشد اور میں ہوں منور عطیق ناظرین محترم آپ کے سوالات ہیں اور حضر دستور ہمارے ساتھ آپ کے سوالات کے حوالے سے رہنمائی کے لئے موجود ہیں سلسلہ نقص بندی اور ویسیہ کے شیخ مترجم قرآن مفقر قرآن مفسر قرآن اور شاعر ہیں عدیب ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت عمیر محمد اکرم آمان صاحب سب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تیمینہ حسین اللہور سے یہ کہتی ہے کہ مادفت الہی تصوف کی ایک عام اسطلح ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے وہ خالق و مالک ہے مختار قل ہے قادر مطلق ہے با اختیار ہے اور زبردست ہے حضرت صاحب یہ تعرف تو ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے پھر اس سے بڑھ کر تصوف کس معرفت کی بات کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین وصلاة وصلام علی حبیبہ محمد وآلہی وصحبی علمائین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برکردار یہ سب معلومات ہمارے دماغ تک ہیں صحیح ہم نے پڑھا ہم نے بزرگوں سے سنا ہم نے اسے قبول کیا تصوف سارا بنیاد سے لے کر آخر تک سارا زور قلب پہ رکھتا ہے صحیح اللہ کا ذکر کیا جائے جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے وَذْكُرْ اسْمَ رَبَّكَ وَتَوَتَّرِ لِهِ تَبْتِ اللَّهِ اس کی ذاتی نام کا ذکر کرو حتیٰ کہ کائنات سے کٹ کر صرف اللہ کی یاد رہ جائے اس سے جب دل کا عینہ صاف ہوتا ہے اور یہ باتیں ہیں جو دماغ میں ہر بات میں ایک حقیقت ہوتی ہے صحیح ایک کیفیت ہوتی ہے اب کوئی ایک بات کرتا ہے ہمیں غصہ آجاتا ہے وہ الفاظ سے نہیں آتا ان کے پیچھے جو حقیقت ہوتی ہے وہ ہمیں غصہ دے رہتا ہے ایک بات کرتا ہے بندہ ہم خوش ہو جاتے ہیں دعا دیتے ہیں وہ ان الفاظ سے ہم نہیں دیتے ہیں ان کے پیچھے ایک کیفیت ہوتی ہے جو ہمیں متاثر کرتی ہے ہمارے دل تک اترتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں جب یہ ساری باتیں ہم مانتے ہیں جب یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہر وقت میرے پاس ہے تو کیا ہم گناہ کرتے ہیں سوالی پہتے ہیں ہم کسی بندے کے روح پر روح گناہ نہیں کر سکتے تو اللہ کے روح پر روح کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ یہ الفاظ ہمارے ذہن میں ہیں حقیقت ہمارے دل میں نہیں ہے تصوف جس معرفت کی بات کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ان الفاظ کی حقیقت دل میں اتر جائے اور یقین ہو جائے کہ یہ سب ایسا ہی ہے یقین کامل ہو جائے اور بات کرتے ہوئے بھی ادراک ہو کہ اللہ تو سن رہا ہے میں کیا کہنے والا ہوں کام کرتے وقت بھی ادراک ہو کہ رب العالمین میرے پاس ہے میں کیا کر رہا ہوں اللہ کی روح پر روح میں کیا کر رہا ہوں تو یہ پہچان اللہ کی جو ہے اسے صوفی معرفت کہتے ہیں صحیح تو صوف کی معرفت یہ ہے کہ یہ حقائق دل کی وجہ دماغ کی وجہ دل میں اتر جائے اور وہ عملی زندگی کو متاثر کر بلکل صحیح اور زہر ہے جب دل میں اتریں گے تو پھر کوئی غلط کام تو ہوئی سے ممکن نہیں ہے میسیس گوہرے ڈی اے خان سے یہ کہتی ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک انسان کا سارا دن بہت اچھا گزرتا ہے آسانی سے گزرتا ہے لیکن ایک منفی لمحہ اس ساری اچھی قیفیت کو دھو کے رکھ دیتا ہے کیا منفی لمحے کی پاور ان تمام مصبت لمحوں کی پاور سے زیادہ ہے بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہمارے مصبت لمحے جنہیں ہم سمعیتے ہیں وہ مصبت ہوتے نہیں صحیح ہم مصبت سمعیتے ہیں دنیوی اعتبار سے کوئی دنیا کی چیز مل گئے ہم خوش ہو گئے کوئی دنیا کی بات پہ ہم خوش ہو گئے اگر یہ ہماری خوشی یا ہمارے مصبت لمحے تعلق بلہ کی بنیاد سے ہوں تو پھر وہ منفی لمحہ ان کا بگاڑ کچھ نہیں سکتا غلطی ہو جائے تو رجوع اللہ کرتا ہے بندہ توبہ کرتا ہے اور اس کی سیائی مٹ جاتی ہے اگر یہ فرضی خوشیاں ہوں تو رنج تو حقیق کی ہوتا ہے رنج کبھی فرضی نہیں ہوتا صحیح آپ کو چوٹ رکھے گی کوئی دکھ پہنچے گا کوئی خبر آئی گی ایسی طرح نہیں پہنچے گا اس کے پیچھے ایک حقیقت ہوتی ہے ہم نے خوشیاں مفروضے کر رکھیں ظاہر ہے اب حقیقت مفروضوں کو تو نکل جائے گی بالکل صحیح تو ہم اگر اپنی خوشیاں حقیقی کر لیں اور تعلق بلہ ان کے ساتھ ہو تو پھر کوئی منفی لمحہ آئے تو وہ اس پہ غالب آ جاتی ہیں اور بندہ فوراں توبہ کرتا ہے رجوع اللہ کرتا ہے اور اس کی ظلمت مٹ جا سبحان اللہ یعنی کہ ہمارا ہر عمل اگر آپ کی ذات کے لیے ہو اور اس کی خوشنودی کے لیے ہو تو پھر یہ معاملات کچھ اور ہوں گے عامر حسین اوان چاکرام داس نو یہ کہتے ہیں جی حدیث پاک ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے یہاں اللہ کے نور سے دیکھتا ہے ایسی کیا مراد ہے اور یہ کہ مومن کی فراست سے تو رہنمائی ملتی ہے پھر اس سے ڈرو کا اصل مطلب کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولت قدر پہ تشریف لائے ہیں تو آپ نے پوچھا گھر میں کچھ کھانے کو ہے عرض کی ہے یا رسول اللہ ایک کلیجی کا ٹکڑا رکھا ہے فرمایا لاؤ وہ جب لایا گیا تو وہ ایک پتھر بن چکا تھا صحیح آس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے احران ہو کر کہا یا رسول اللہ یہ تو کلیجی کا ٹکڑا تھا یہ پتھر بن گیا تو آپ نے پوچھا کوئی سائل تو نہیں آیا تھا اللہ حضرت یا رسول اللہ یہ ایک سائل آیا تھا لیکن چونکہ یہ ہم نے آپ کے لئے رکھا ہوا تھا اور گھر میں اور دینے کے لئے کچھ نہیں تھا تو اسے دعا دے کے رخصت کر دیں فرمایا آپ نے یہ اسے دے دینا تھا اللہ حضرت اور پھر آپ نے دعا کی کہ اللہ ارنا حقیقت اللہ یا ہمیں چیزوں کی حقیقت دکھا دیں سبحان اللہ اب کوئی اور ہوتا تو وہ گوشت اسے گوشت ہی رہتا اور اس نے کھا لینا تھا اس کا اثر مزاج پہ وہ ہوتا جیسے اس نے پتھر کھایا ہے یہ بصیرت مومن ہے کہ وہ چیزوں کی حقیقت تک پہنچ جاتا ہے اس کا قلب ادراک کر لیتا ہے تو فرمایا ڈرو مومن کی بصیرت یعنی کوئی غلط کام غیر شریع بات کوئی دھوکہ دینے کی بات مومن سے نہ کرو کہ اللہ اسے بتا دے تو اس کے دل میں بات آ جاتی ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ در اسے یہ مراد نہیں کہ اس سے ڈر کے چھپ جاؤ در اسے مراد یہ ہے کہ مومن کے ساتھ دھوکہ نہ کرو مومن کے ساتھ کوئی غلط بات نہ کرو کوئی غلط کام نہ کرو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی آنہو تشریف فرما تھے تو کوئی بندہ حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا لوگ سال میں آ جاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں زنہ کا اثر ہوتا ہے تو اس آدمی نے حیران ہو کر کہ کیا غی باقی ہے فرمایا نہیں غی تو ختم ہو گئی لیکن حضور نے فرمایا تھا مومن کی بصیرت سے ڈرو فَإِنَّوْ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ تعالیٰ تو اس آدمی نے اقرار کیا کہ میری نظر راستے میں ایک خاتون پر پڑی تھی اور میں نے بری نظر سے اسے دیکھا صحیح صحیح تو فراست المومن سے مراد یہ ہے کہ مومن کے ساتھ کوئی دھوکہ کرنے کی یا کوئی لیپا پوتی کرنے کی کوشش نہ کرو ظاہر ہے اب جب وہ مسجد نبی میں آیا ہوں گا یا دربارِ خلافت میں تو بڑا موضب ہو کر آیا ہوں صحیح بات ہے صحیح بات ہے لیکن آپ نے وہ حقیقت اس کی آنکھوں سے دیکھ لیں سبحان اللہ اور یہی معاملہ ہے کہ ہاں پر بھی اگر جو صاحبِ نظر لوگ ہیں ان کے پاس جب لوگ جاتے ہیں تو پھر وہ ان چیزوں کا خیال رکھیں تائم ہو کر جانا ہے یہ کتنا بھی خطائے ہوں تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ میں خطاکار ہوں لیکن میرے پردے رکھ میری توبہ قبول فرماؤ اور پھر اس میں زندگی میں ایک تبدیلی آنی جائیے مصبت بے شک بے شک حضرت جی اگلہ سوال ماریا حسین سیالکورس یہ کہتی ہے حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے ایک مرتبہ دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اس کی نجات کے لیے یہ کافی ہے برائے مہربانی اس کی ذرا وزاعت فرما دیسی جواب تو سوال میں موجود ہے کہ دل سے دماغ سے نہیں سہی تو دل ایسی شئے ہے کہ جب دل کسی چیز پہ آ جاتا ہے تو پھر نفع نقصان نہیں دی سبحان اللہ اور دل سے جب ایک دفعہ لائے لگ دل سے پڑھا تو پھر پڑھا گیا پھر پڑھا گیا پھر ہمیشہ کے لیے پڑھا گیا پھر زندگی بدل گئی پھر اطاعت نصیب ہو گئی ایک اور حدیث پاک ہے کہ جس کی ایک تسبیح قبول ہو گئی سبحان اللہ اللہ اکبر الحمدللہ یہ سب تسبیحات ہیں کوئی ایک تسبیح قبول ہو گئی اس کی نجات کیلئے کافی ہے سبحان اللہ لیکن سوال یہ ہے کہ قبول ہونے والی تسبیح کیا ہے وہ تسبیح ہے جو اس کے سارے نظامِ حیات کو بدل دے بے شک دل سے جب پڑھا گیا تو پھر تو باقی بات ہی کو نہیں رہ گیا بات ہی بدل گئی تو سوال میں جواب موجود ہے اور دل سے ایک دفعہ پڑھ لینا اور زمان سے جب مرضی پڑھتے ہیں وہ اس کا کوئی وہ مقابلہ نہیں ہے محمونہ خالق کہیں جی ہماری ایک رشتہ دار خاتون ہے بہت اچھے گپڑے پہنتی ہیں لیکن جب گھر میں ہوتی ہیں تو پرانے بے رنگ پیوند لگے گپڑے پہن لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ سنت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکین کی طرح رہنا پسند ہے البتہ گھر سے بعد بہت عالی لباس پہن کر جاتی ہے اس کا یہ رویہ کس ساتھ تک درست ہے عمومی رویہ ہے جی اس میں کوئی شریفہ بندی تو ہے نہیں اور یہ سنت وغیرہ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اتنے جوڑے ہوتے نہیں تھے کہ گھر میں اور پہنے اور مار اور پہنے بلکہ آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو عالم یہ تھا کہ ایک دفعہ کوئی صاحب ہی حاضر ہوئے تو آپ نے صرف تہبند باندھا ہوا تھا دولت قدر پہ تشریف فرما تھے تو اس نے حسول اللہ کمیز فرما کمیز دھونے کے لیے صحیح تو وہی لباس تو کر دوبارہ پہن لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو زیادہ لباس نہیں تھے اور نہ یہ سنت ہے لوگوں کا اپنا ایک وطیرہ ہے کہ باہر نکلیں تو اچھے کپڑے پہنے گھر میں پھر انہیں اتار دیتے ہیں کہ کپڑے خراب نہ ہوں بلکل صحیح تو یہ ایک رویہ ہے اس سے سنت اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے اس سے نہ کریں یہ ایک رواج ہے ہم آپ بھی انبار آتے ہیں تو اچھے کپڑے پہنتے ہیں گھر چلے جائیں تو شاید ہم وہ عام سے کپڑے پہن لیتے ہیں رات کو پاجامہ بوشٹ پہن لیتے ہیں تو یہ ایک زندگی کے طریقے ہیں رسومات ہیں بار اچھے کپڑے پہننا اچھی بات ہے لیکن گھر میں بھی صاف ستھرا رہنا اور ٹھیک لباس جو توفیق ہو عام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا لباس بھی اظہارِ تشکر کا ایک ذریعہ ہے سبحان اللہ اور آدمی کو اپنی حیثیت کے مطابق اچھا لباس پہننا چاہے صحیح دکھاوے کے لیے اپنی حیثیت سے بڑھ کر کرز لے کر نہ بنائیں لیکن اپنی حیثیت سے کم تر لباس بھی نہ پہنے یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ اس نے مجھے اتنی حیثیت دی ہے سبحان اللہ تو یہ ہمارے رویے ہیں ان کا سنت سے تعلق اچھا اسی سے مجھے یاد آ رہے کہ میرے ایک استاد محترم صحفت کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں بہت کم لوگ ایسے ان کے پاس دو سوٹ ہوا کرتے تھے اور جب وہ تیسرا بنواتے تھے تو دو میں سے ایک کسی غریب کو دے دیتے تھے تو ان کا یہ عمل ہے بہت اچھا رویہ بہت بہتر غریبوں کو اپنے ساتھ شامل رکھنا بہت اچھی بات ہے صحیح اللہ کا احسان ہے میں اگلے دن ایک بزرگ کے حالات پڑھ رہا تھا کہ لوگ ان کے لئے توفے لاتے تھے اور خاص کر اچھے لباس لاتے تھے تو جو لباس ایک دن پہنتے تھے دوسرے دن وہ کسی غریب کو دے دیتے تھے سال میں تقریباً تین سو پیٹس جوڑے ان کو عدیتاً مل جاتے تھے تو ایک جوڑا ایک دن پہن کر خیرات کرنا ہوتا ہے کیا بات تو یہ تو بہتر رویہ ہیں حضرت جی ایک مختصر سکمرسل بریک اس کا ٹائم ہو گئے ناظرین امہترم اگر آپ بھی اپنوں کی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو ہمارا نمبر بار بار اسکرین پہ اوبرتا ہے اس کو آپ نوٹ فرمالیجئے ہمارا ای میل اڈریس پہ اوبرتا ہے اس کو بھی آپ نوٹ فرمالیجئے نمبر آپ نوٹ کرلیجئے 0333-4955-021 اس پہ آپ ہمیں ایس ایم ایس کر دیجئے اور اسی طرح سے ہمارا ای میل اڈریس ہے المشد313 at hotmail.com اس پہ آپ ہمیں میل کر کے اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں اور وہ سوالات ہم اس پرگرام میں شامل کریں گے اور رانبائی لیں گے حضرت صاحب سے اس وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر کمیشنر بریک کا اس کے بعد آذر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے پرگرام میں ایک بار پھر 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 شامل ناظرین آپ کے سوالات تھے اور رانبائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم حضرت عمیر محمد اکرم عوان صاحب حضرت جی صیف الدین بھاولپور سے ان کا سوال ہے کہ میں ایک ٹی وی پرگرام میں دیکھ رہا تھا کہ امریکہ بیٹھے ایک شخص کو برطانیہ کی ایسی جگہ جو اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی کے بارے میں بتانے کو کہا گیا تو اس نے اس اندیکھی جگہ کی چھوٹی چھوٹی چیز کی بھی ڈرائنگ بنا دی تو پھر کشف تو انگریز غیر مسلم کو بھی نصیب ہو گیا اچھی بات ہے بہت اچھا سوال ہے کشف سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں سے بیٹھ کر دور کی چیز دیکھ لیں اس کے لیے ایمان شرط نہیں ہے اچھا یعنی جو چیز آپ مادی وسائل سے دیکھ سکتے ہیں کیلوین سے دیکھ سکتے ہیں آپ دوربین سے دیکھ سکتے ہیں آپ سیٹلائٹ سے دیکھ سکتے ہیں کشف سے مراد وہ ہے کہ جو چیزیں کسی آلہ ظاہری سے نہ دیکھی جا سکے ان کو دیکھیں روح کو دیکھے فرشتوں کو دیکھے برزخ کو دیکھے آخرت کو دیکھے حقائق کو دیکھے تو وہ کشف ہے اور اس کے لیے اللہ کریم کا ارشاد ہے غیر مومن کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں یعنی یہ چیزیں اسے نظر نہیں آتی وہ روح کو نہیں دیکھ سکتا جنت جنت دوزخ کو نہیں دیکھ سکتا عذاب ثواب کو نہیں دیکھ سکتا فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا جو کشف صوفیاء کو ہوتا ہے جو حقائق انبیاء نے بتلائے ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں اور وہ آخرت اور روح کے بارے ہیں مادی دنیا کی چیزیں جو آپ مادی آلات سے بھی دیکھ سکتے ہیں ان کا کشف تو کافر کو بھی ہو جاتا ہے یا انگریز ہو یا ہندو ہو یا عیسائی ہو یا یہودی ہو جو میند کرے گا مجاہدہ کرے گا نیند کم کرے گا کھانا کم کھائے گا خلوت میں بیٹھے گا لوگوں سے اختلاط نہیں کرے گا تو میند کرنے سے اتنی استعداد پیدا ہو جائے صحیح یعنی کہ یہ بنیادی فرق ہے بنیادی فرق یہ ہے کہ جو چیزیں مادی آلات سے دیکھی جا سکتی ہیں ان کا دیکھنا کشف نہیں ہے صحیح ایمان شرط نہیں ہے کوئی بھی جو مجاہدہ کرے گا راتوں کو جاگے گا بھوکھا رہے گا وہ کر سکتا کشف یہ ہے کہ جو حقائق انبیاء نے آخرت کے بارے بتائے ان کو امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے حالات میں یہی لکھا ہے کہ جب میں نے یہ حدیث پڑھی کہ جب بندہ وضو کرتا ہے ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ جھڑتے ہیں کلی کرتا ہے تو موں کے گناہ جھڑتے ہیں بازود ہوتا ہے یہ پونٹ ہوتا ہے تو یہ گناہ اس کے ساتھ پہ جاتے ہیں تو مجھے یہ تجسس ہوا کہ یہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا حضور نے فرمایا وہ تو سچ ہے بلکل صحیح کوئی ہم میں کمی ہے ہمیں دکھائی دینے چاہیے تو پھر مجھے تصوف کا تجسس ہوا اور پھر میں شمستوریز کی خدمت میں حاضر ہوا اور پھر میں نے دیکھا کہ واقعی ایسا ہوتا ہے سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ حضر جی ایک اور سوال میسیز روبینہ راشد ہے زلہ چکوال سے یہ کہتی ہے کہ میں جب بھی اپنی سٹونٹ کو ایگزیمینیشن ہال میں دیانت داری سے پیپر کرنے کی تلقین کرتی ہوں تو وہ کہتی ہیں کہ ہم پڑ پڑ کر کھپ جاتے ہیں جبکہ دوسرے لوگ پوری پوری کتاب آگے رکھ کر ہم سے زیادہ نمبر لے جاتے ہیں مجھے یہ فرما دیجئے کہ میں انہیں اس بات کا کیا جواب دوں گردارت یہ ہے جی کہ آپ ایک حلال رزق کما کر گھر لاتے ہیں صحیح بے شک وہ دال روٹی ہو اس کی لذت اس کی کیفیت اس کا سکون اور ہوتا ہے آپ کسی کا اٹھا کر چھین کر لے آتے ہیں بے شک وہ آلہ کھانا ہو نہ کھا کر سکون ملتا ہے بلکل صحیح ہے اور نہ اس سے کوئی لذت آسل ہوتی تو یہ دنیا کا ایک نظام ہے جو لوگ اس پہ خوش ہیں کہ میں نے دوسروں کا حق چھین کر وڑا کمال کیا ہے نتیجہ سامنے آئے گا تو افسوس کریں گے اللہ حکی اور جو لوگ اپنے حق پہ کانے ہیں اور اس پہ خوش ہیں کہ یہ میری حلال کی آمدن ہے یہ میں نے محنت کر کے نمبر حاصل کی ہیں اس کی کیفیت آور ہے اور ہوتی بلکل صحیح ہے تو دیکھنا تو اس کو ہے کہ اس کے دل پہ کیا بید رہی ہے بلکل صحیح بات ہے اور صرف پاس کر لینا مقصد نہیں ہے صرف پاس کر لینا تو کوئی نہیں لوگ نکلے چکرے کر کے ڈگرییاں لے لیتے ہیں لوگ خرید کے ڈگرییاں لے لیتے ہیں اور پھر رسوا ہوتے رہے ہیں ایسے ہی ہے یہ تو کوئی بات خرید لیتے ہیں لوگ اور میرا حال ہے ڈگری تو مقصد بھی نہیں ہونا چاہیے مقصد علم ہونا چاہیے آت کا ہی جی لاہور سے یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے پھر اس کی موجودگی اس طرح کیوں فیل نہیں کرتے جیسے ہم ایک دوسرے کی موجودگی کو محصول ہیں یہی تو کمزوری ہے ہم میں اللہ کریم کا موجود ہونا ایک حقیقت ہے لیکن ہمارا ادراک یہ اور بات ہے یہ دوسرا موضوع ہے صحیح اب ہر چیز فول کھلے ہوئے ہیں لیکن ایک کی آنکھیں اندھی ہیں تو پھولوں کے کھلے ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے آنکھوں پہلات چاہیے یہ اللہ کی موجودگی ہماری عقل محسوس نہیں کر سکتی اس کا موضوع دل ہے اس کا مطلب ہے ہمارے دل کو حیات کی صحت کی بصیرت کی ضبورت ہے کہ ہم اللہ کی موجودگی محسوس کریں سبحان اللہ تو دو طرف ہوتا ہے نا ایک چیز ہوتی ہے ایک طرف سے دی جاتی ہے ایک ریسیونگ ہوتا ہے کہ اس میں بھی وہ استعداد ہو کہ اس بات کو وہ ریسیونگ کر لے اللہ کا موجود ہونے سے ایک حقیقت ہے لیکن ہمارے دل میں بھی وہ جلا آئے کہ ہم محسوس کریں کہ واقعی اللہ محسوس سبحان اللہ اور وہی بات جو اللہ تعالیٰ کی محارفت کے بارے میں بھی بات ہو رہتی ہے اس کی ضرورت ہے اہمن صرف راز ہے یہ ساتوں کی سے یہ کہتی ہے مولانا صرف میری خالہ اور خالو میں بہت لڑائی رہتی تھی ایک دن میری خالہ کو اپنے گھر سے لمبے لمبے تعویز ملے انہوں نے نیر میں پھینک دیئے رات کو جب خالو گھر آئے تو خالہ سے کہنے لگے کہ آج تم مجھے اچھی اچھی سی لگ رہی ہو میرا سوال یہ ہے کہ جادو ہماری زندگیوں پر اثر انداز تو ہوتا ہی ہے کیا کسی پیر یا مغلوی صاحب کے پاس جائے بغیر بھی ہم اس کا تدارک کر سکتے ہیں کسی مغلوی یا پیر کی ضرورت نہیں ہے جادو کیا ہے اکثر جادو کی بنیاد کفری اکلمات پہ ہوتی ہے شیطان کی تعلیمات پہ ہوتی ہے اور جتنی اس سے پوشش ہو سکتی ہے کہ ان میں کوئی اثر ہو اتنی وہ میند کرتا ہے کسی نے تابیج لکھ کے دیئے اس نے کفر کیا اب اگلے کو جسے دیئے بیشتر تو یہ فراد ہوتا ہے واقعی جادو ہو تو شیطان کوشش کرتا ہے کہ ان میں کوئی لڑائی جگڑا یا کوئی یہ بولا لیکن ایک بات سوچ نہیں کی ہے وہ شیطان کی بات سنتے کیوں ہیں اس لیے کہ دل اللہ کی بات تو سن نہیں ہے ایک تو سن نہیں ہے بالکل صحیح تو آپ اگر اللہ اللہ کریں اپنے دل کو روشن کریں آپ کے اپنے دل میں اللہ موجود ہے تو جادو کیا حیثیت ہے شیطان کو میں میرے پاس آتے ہیں لوگ انہی بات ہیں تعویز میں کہتا ہے یار تعویز بھی دے دیتا ہوں لیکن خود اللہ اللہ کرو اپنے گھر میں چراغ جلاؤ کہ چور نہ آئے سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے گھر میں اپنا دیا روشن کرو کہ چور نہ آئے سہی تو جادو کی حقیقت صرف یہ ہے کہ شیطان کچھ لوگوں کو الفاظ القا کرتا ہے انہ الشیاطین لیوہونا الہ اولیائیہم بے شک شیاطین جو ہیں اپنے دوستوں سے باتیں کرتے ہیں ان کے دل میں القا کرتے ہیں وہ کچھ الفاظ کچھ چیزیں القا کرتا ہے وہ سارے کفریہ کلمات ہوتے ہیں وہ لکھنے والا خود بھی جہنمی بنتا ہے اگلوں کی بھی عزا کا سبب اب آگے دیکھیں جسم کا ایک نظام ہے جراسیم بیماریاں ہر جگہ ہیں لیکن جسم میں ایک قوت ہے دفاعی جب دفاع کی قوت کمزور ہوتی ہے تو بیماریاں بلکل سیب ہے جب تک وہ مضبوط رہتی ہے بندہ صحت مند رہتا ہے صحیح تو یہ جادو کے لیے بھی قوت دفاع چاہیے اللہ اللہ کریں دل کو روشن کریں اپنا سینہ منبر کریں تاکہ وہ اثر نہ سبحان اللہ باقائدگی سے نماز پڑھیں بابو زورین کی کوشش کریں حلال کھائیں سچ بولیں عملی زندگی میں پریکسنگ مسلمان بن جائیں عملن مسلمان بن جائیں تو وہ کیا کر سکتا ہے سبحان اللہ لیکن وہ تو ساری بات پھر میں ہی پہ آتی ہے جب دماغ سے چیزیں دل میں آئیں گی تو پھر یہ عمل شروع ہوگا احمد حسن حافظہ بات سے یہ کہتے ہیں جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مقام محمود پر تشریف فرماؤں گے تو کیا عام مسلمان وہاں جا کر حاف صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شرف جاب ہو سکتا ہے اللہ کریم مسلمانوں کو جنت میں لے جائے اصل بات تو یہ ہے یہ سوال ایک صحابی نے خدمتِ علی میں پیش کیا تھا مسجدِ نبی میں عام صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی تعریف فرمائی تو رسولہ رسولہ اور اس کی حضرت ہم جنت کو کیا کریں گے اللہ نے فرمایا کیوں اللہ جنت کی تعریف قرآن میں فرماتا ہے میں وہی بات کر رہا ہوں وہ کیا رسول اللہ آپ تو جلوا فروز ہوں گے مقامِ محمود پر سہی تو ہم کہیں نیچے کسی اپنے کونے خدرے میں جہاں ہمیں جگہ ملے گی وہاں ہم تو ہماری جنت تو یہ ہے کہ گھر سے آتے ہیں آپ جلوہ افروز ہوتے ہیں مجلس میں بیٹھ جائے سبحان اللہ اس جنت کا ہمیں کیا فائدہ جہاں آپ کہیں بلندی پہ ہوں گے ہم کہیں تو پھر کیا جنت کا مزہ کیا آ رہا اس کا جواب حضور نے نہیں اللہ نے دیا تھا کہ جو لوگ اللہ اللہ کی رسول کی اطاعت کرتے ہیں اولائے کم اللہ ذینا انام اللہ علیہم من النبی اللہ اللہ کی رسول کے اطاعت کرنے والے لوگ انبیاء صادقی صدقین صالحین کی مجلس میں بھی حاضر ہوں گے جس طرح یہاں آ جاتے ہو وہاں بھی اجازہ ہوگی کہ میری بارگاہ میں حاضر ہو جو صدقین کے ساتھ بیٹھو اہلاللہ کے ساتھ بیٹھو شہداء کے ساتھ گف شپ کرو مقام گھر اپنا یہاں کوئی تم قاشانہ نبی پہ رہتے ہیں اپنے گھر میں رہتے ہیں وہاں بھی مقام اپنا ہوگا لیکن جو اللہ اللہ کے رسول کا تاکدار بننے ہیں وہ انبیاء صلاحات صدقین شہداء ان کی خدمت میں حاضر ہوا کریں گے سبحان اللہ سبحان اللہ ملیکہ خان نے جی مری سے یہ کہتی ہے کہ عزت نفس یعنی کہ سیلف ریسپیکٹ اور انا ایگو اس میں کیا فرق ہے یعنی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا یہ عمل جو ہے یہ سیلف ریسپیکٹ کی وجہ سے یا نا کی وجہ سے فرق تو بڑا انہیں لطیف سا ہے ہلکا سا پردہ ہے صحیح ایک کام آپ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے جو حق دیا اس میں میرا حق مجروح ہو رہا ہے صحیح اس بندے نے جو الفاظ مجھے کہیں ہیں اس نے میرا حق مجروح کیا ہے اس نے مجھے یہ نہیں کہنے جائے تو وہ تو عزت نفس ہے صحیح ایک بات کوئی کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مجھ سے بالکل صحیح مجھے یہ بات کہہ رہے ہیں اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ میں وہاں وہ نہیں آتا کہ اللہ نے جو حق دیا تھا وہ وہاں میں بڑا زیم انسان ہو تم نے مجھے یہ کہہ دیا صحیح وہاں آنیت آجائے بالکل صحیح تو چھوٹا تھوڑا سا فرق ہے فیلم کا تھوڑا سا فرق ہے کہ ایک چیز آپ فیل کرتے ہیں کہ یار اللہ نے مجھے یہ حق دیا تھا اس چخص نے مجروح کر دیا صحیح بہت بہت بلکل صحیح ایک آ جاتی ہے کہ مجھے تم یہ کہہ رہے ہو بالکل صحیح اور جہاں میں آگئی تو وہاں پہ نہ آگئی حضرت جی سوالات تو بہت ہیں ابھی بھی ہمارے پاس لیکن کیا گئے نہیں کہ پرگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہے ہیں ناظرین آپ بھی اس پرگرام میں شامل ہو سکتے ہیں آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں ایک نمبر ہمارا اس نین پر بار بار اوپر تھے آپ اسے نوٹ فرما لیجئے 033-4955-021 اس پر آپ ہمیں ایس ایم ایس کر کے اپنا سوال ہمیں بیٹھ سکتے ہیں اور اسی طرح سے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیجئے المرشد313.com اور آخر میں حضرت جی کی ایک کتاب نکوش سے اکتباس ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب تک عظمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ نہ آئے معرفت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نصیب نہ ہو تو نہ ہی کلام اللہ کی سمجھ آتی ہے اور نہ ہی خود ذات باری کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے نہ اپنی سمجھ آتی ہے نہ اپنے کردار کی سمجھ آتی ہے اور نہ زندگی کے بعد کے واقعات کی سمجھ آتی ہے آدمی کسے کہانیوں کی طرح سن لیتا ہے لیکن وہ اس کے قلب پر اس کے دل پر اس کے باطن پر اس کے ضمیر پر ایسا اثر نہیں چھوڑتی کہ اس کی اصلاح ہو سکے اس ساری اصلاح کے لیے معرفت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ہی منورتی کو اجازت دیجئے اللہ پیس موسیقی 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 موسیقی